اسلام علیکم my youtube family آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ان کے سب ٹھیک ٹھیک مزیم ہوں یہ آج ہے سنڈے اور سب لوگوں کو ہیپی سنڈے اور آج ناشتے میں میں نے کھائے ہیں یہ لچھے دار مزید کی پرارات ہے اور دودھ پتی چائے ملائک کے ساتھ جو بہت مزید کی لگتی پراراتو کے ساتھ اور جی آج ناشتہ میں نے اکیلے کھائے کیونکہ ہزپین گھر میں نہیں تھے آج ان کو آفیس جانا تھا کام سے تو وہ آج کو لیڈ آنا تھا تھوڑا دوپیر میں آئے تھے بچوں کے لیے سامان لے کر آئے تھے چیزیں وغیرہ اور جی ساتھ میں کچھوڑیاں لے کر آئے تھے کیونکہ دوپیر میں میں نے کچھ منایا نہیں تھا تو آج تھوڑا سنڈے ہمارا سلو تھا اور تھوڑا بور بھی تھا کیونکہ آج اتنا کوئی کام بھی نہیں کیا تھا اور کچھ منایاں بھی نہیں تھا بس بیٹھے تھے تھوڑا آرام زادہ کر لیا آج تو اس لئے اور یہ ہم نے کچھوڑیاں انجوائی کر رہے ہیں ہم نے بہت مزید کی تھی یہ کچھوڑیاں اور جی شام میں ہمیں جانا تھا پھر شادی میں تو جی جلدی سے کچھوڑیاں کھا کر ہم نے کپلے وغیرہ نکالے شادی میں جانے کیونکہ لیٹ چلے جاتی تو پھر مسئلہ ہو جاتا کپلے پریس کرنا ہوتے ہیں اسی لئے آپ لوگوں کا سنڈے کیسے گزرا مجھے ضرور بتائیے کہ کہ آپ لوگوں نے آج اپنے سنڈے کا دن کیسے گزارا اور جی یہاں ہم نے اپنے کپلے نکالے کپلے وغیرہ پریس کیا جو سوچھے ویڈیو بنا لوں اور یہ میرا ہے خادی کا میرے ورک ہوا ہے اس کے اوپر نیٹ ہے ٹوٹل بہت پیارا لگتا ہے کلرز کا بہت خوبصورت ہے اور یہ اس کی سلپس ہیں سلپس پر بھی مرہری ہے اور یہ پھولنگ رہری آج جہاں ہمیں شادی میں جانا تھا تو وہ ہمارے بہت سسرال میں مطلب پرانے بہت ان کے رشدار ہیں جو کہ انہوں نے ہمارے سسر کو مو بولا بیٹا بنایا ہو تھا جنہوں نے بیٹا بنایا ہو تھا وہ بھی نہیں رہا ہے اس دنیا میں ہمارے سسر بھی نہیں ہے لیکن جو رشتے نبھا رہے ہیں تو وہ آج تک نبھا رہے ہیں تو انہوں نے بہت ہی محبت سے ہمیں شادی میں انوائٹ کیا تھا اور گھر میں سب بیمار ہیں لیکن ہم تھوڑا سی گھر پر سے لوگ جا رہے تھے شادی میں کیونکہ جانا ضروری تھا کیونکہ انہوں نے بہت پیار سے بلایا تھا اس لئے اور یہ ہے اس کے ساتھ جولی نکالی تھی میں نے یہ بہنگل سے میری بہت شہینی سی ہو رہی ہیں اور یہ ایرنگز ہیں اور یہ نیکلیس ہے تو یہ اس کے ساتھ تو سمجھ نہیں آیا تھا کیا پہنے ہو ہمیں شادی میں آ چکے ہیں اور بلکل صحیح ٹائم پر ہم لوگ شادی میں آئے تھے کیونکہ اسی وقتیں مہمان سارے آ رہے تھے یہ سب کھڑے مہمان وائزم ہو رہے ہیں ان کا اور ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں شادی میں بہت مزہ آیا اور چندی سے پارک ہو گئے بہت سادھا اور پور سکون شادی کی پور سکون مال بہت کمی کیسٹے بہت دیکھیں ہم لوگ اتنی کو مہمان وغیرہ نہیں تھے تو بہت مزہ آیا شادی میں جاتے ہی سب سے ملاقات ہوئی باتیں وغیرہ یہ دولا دولن کی انٹری ہو رہی ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہی فوراں کھانا بھی لگیا تھا اور ہم لوگ ساڑے نو بجے تک کل 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 فریم بھی ہو گئتے ہیں اور دس بجے تک اپنے گھر بھی آ گئے تھے کیونکہ ہمارے خرصے تھوڑا قریبی تھا بینکیوٹ جہاں شادی ہو رہی ہے دو تھی یہاں دولا دولن کی انٹری ہو رہی ہے جو کہ بہت سبردس تھی ساتھ میں کھانے میں وریانی کی کھڑائی اور جی وانٹون تھے اور گچہ کا علوہ تھا اور کافی بھی تھی بہت مزید کا کھانا تھا اور جی یہاں ہمارا ہو گیا سنڈے ختم اور آج جب میں آپ سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپی اپنے بابا کی شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ وہ رہتے ہیں سعودیہ میں الطائف شہر میں رہتے ہیں تو فرائیڈے والے دن وہاں ویکنڈ ہوتا ہے تو اس لئے وہ اپنی مرزی کا اپنی پسند کا کھانا بناتے ہیں تو پٹھل سے بارے دن جا کر اپنی لی سمان لیایتے کچھ جن سے ان کو کچھ بنانا تھا تو انہوں نے بنائی ریسپی ہمیں بھیجی تو میں نے پاپا سے کھا پاپا میں سے اپلوڈ کرو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ویٹا نہیں کرنا بٹ میں نے پھر بھی کر دی ہے یہ ہمارے مسالے ہیں یہ ہم نے ٹیمارٹر ہری مٹھے ہیں اور یہ ادھرک کٹ کے رکھا ہے ٹھیک ہے یہ یہ ٹیمارٹر اور یہ دو عدد درمیانی سائز کی پیاز لے کے پیاز کے ساتھ بھونکے پھر اس میں ہم نے پوٹے ڈالے پوٹے ڈالے اور اس کے بعد اس کو ہم بھون رہے تاکہ تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور اس کے بعد آخر میں اس میں گلیجی ڈالیں گے کلیجی کیونکہ نرم ہوتی ہے وہ گل جائیں گی لہٰذا اس کو آخر میں ڈالیں گے تو وہ اس کے بعد جب یہ بھون جائیں گے تو انہوں ملیں گے فرائی ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اس میں مسالے اٹھ کریں گے پھر مسالے ڈالیں گے اس طریقے سے ہمارا سالن تہیار ہے یہ دیکھیں وہ ہمارے پوٹے تپریبا بھون گئے اب اس میں ہم کلیجی اٹھ کریں گے اس کے بعد سارے مسالے اٹھ کریں گے اور سالن ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھیں ہمارا سالن اب ریڈی ہے بالکل تیار ہے بن چکے ہیں پوٹے اس میں کلیجی بھی اٹھ کرتی ہیں ہمارا مسالے سارے اٹھ کرتی ہیں اب ہمارا سالن ریڈی ہے اپنا سب بہت رکھئے گا اللہ حافظ